بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ چاہیے کہ پیر کو یعنی منڈے کو جو لہور ہائی کوٹ کے اندر عمران خان صاحب نے جانا ہے پتہ نہیں اب انہوں نے جانا ہے کہ نہیں جانا لیکن لہور ہائی کوٹ نے تو ان کو بھلایا ہے تو وہاں پر پیشی سے پہلے ہی عمران خان صاحب اگر اپنی گرفتاری دے دیں اور کار کنان کے لیے ایک اگزامپل سیٹ کریں تو بھے یہ ایک فرس کلاس چیز ہو جائے گی اس یہ جو جیل بھرو تحریک کی اناؤنسمنٹ ہے اور اس کے آغاز کے لیے مگر کیا ایسا ہوگا تو اس کا جواب ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید اس بارے میں بات کروں مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ جیل بھرو تحریک کے دن کی اناؤنسمنٹ اور رات کو جو جھنگا لالا ہوا اس کے بیچ میں کیا ہوا مطلب ایسے کیسے ہو گیا کہ آج عمران خان صاحب آئے اور شام کو چھ ساڑھے چھ بجے ٹیلیویشن کے سامنے آ کر کے بولتے ہیں پہلے اپنا کتھارسز کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں کہ جی میں بتھ سے چیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا ایسا کیا ہوا دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی امپورٹنٹ ہوئی ایک تو وہ جس کا میں نے ذکر اپنے پچھلے ویڈیو یہ اپنے وی لاغ میں کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ بھئی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اب اصل میں کیا ہے کہ ایک چیز تو ان آڈیو لیکس سے ثابت ہو گئی کہ لادلے کا لادلہ بھی لادلہ ہوتا ہے یعنی لادلہ عمران خان ان کا لادلہ پرویزل آئی اور ان کا آگے سے لادلہ سی سی پیو لہور ڈوگر صاحب اب وہ جو آڈیو لیکس آئیں تین پارٹ میں ان میں سے ایک پارٹ کے اندر واضح طور پر یہ جو صادر ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے عابد زبیری صاحب وہ ان سے بات کر رہے تھے اور عابد زبیری صاحب ان کو بتا رہے تھے کہ بھائی وہ جو ڈوگر صاحب کا بھی تو کیس لگاوا ہے نا مطلب ایک خاص کیس خاص قسم کا ان کو بنچ چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو خاص خاصل خاص ڈوگر صاحب چاہیے تو ان کے حوالے سے بھی ذکر آیا لیکن کل جب ہم یہ تمام تر گفتگو کر رہے تھے اور کیونکہ تین پارٹ میں ویڈیو تھی تو اس کے اندر جو وہ دوسرا والا پارٹ ہے نا وہ زیادہ جو جو پرامیننٹ ہوا اور زیادہ اس کے بارے میں بات کی گئی لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز انڈرمائنڈ کر دی گئے لیکن آج جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی سپریم کورٹ نے سی سی پیو ڈوگر صاحب کو جو ان کا تبادلے کا حکم تھا اس کو موطل کر دیا ہے اور ان کا اہم ترین جو ٹرانسفر تھا اس کو روک دیا ہے تو مجھے تو ایک جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ فلیش بیک میں وہ پچر چلنا شروع ہوگی یہ تصویر ہے ایک بڑی زبردستی تصویر ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اپوسنن یونیفارم اور یہ وہ شخص ہے جو کہ ڈوگر صاحب ہے جو کہ ایک پولس کے یونیفارم میں ہیں ایک وردی میں ہیں اور کس طرح سے جھک کر جپیاں ڈال رہے ہیں پرویز الہی صاحب سے کس طرح سے جھک کر ان سے کوئی آشبات لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کس طرح سے جھک کر پرویز الہی صاحب اور سامنے ان کے صاحب زادے تو کس طرح سے پرویز الہی صاحب نے ان کو زبان دی تھی اور چودری نے ایک دفعہ کہہ دیتا ہے بس کہہ دیتا ایک دفعہ کمیٹمنٹ اگر چودری صاحب نے کر لی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کی بھی نہیں سننی انہوں نے کیا کہا تھا اور تانونی اس سے جان دینا ڈوگر صاحب تو بس انہوں نے ڈوگر صاحب کو نہیں جانے دیا تو اب کیا ہوا کہ وہ سپریم کورٹ نے بھائی افکوس ان کو یہ اہم ترین جو ٹرانسفر تھا اس سے روک دیا اور اب جو واپس ڈوگر صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں ہی ہیں وہ لہور میں ہی آگئے ہیں اور اب ان کا لہور میں آنا بہت سے سوالات جنم لیتا ہے ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ نے جس طرح سے یہ ٹرانسفر کا فیصلہ روکا ہے یا موطل کیا ہے یہ کوئی ایک جج تو تھے نہیں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں اپیرنٹلی اٹ وز اپینل آف تھری جارجز نمبر بان نمبر ٹو یہ کہ بھائی جو جے آئی ٹی کا پورا معاملہ تھا جس کو ہیڈ کر رہے تھے وہ جے آئی ٹی جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور وہ جے آئی ٹی کے اندر جو ڈوگر صاحب ہیں وہ ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو رپورٹ گیا کرتے تھے یعنی کہ اس پورے معاملے میں جو عمران خان صاحب کی سٹوری ہے جو ان کا ناریٹیو ہے وہ میرا بندہ بلکل ٹھیک ہے بھائی وہ میرا سی سی پیو بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ عمران خان صاحب ہے کہ ان کو فل ٹرس تھا ڈوگر صاحب کے اوپر اور ظاہری سی بات ہے اسی لیے وہ جے آئی ٹی کو ہیڈ کر رہے تھے اور تمام تر معاملات ان کے یعنی ڈوگر صاحب اور عمران خان صاحب کے بیچ میں ہیں اور جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ بھی اس ٹرائیکہ کا حصہ ہے جب عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتل آنا حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو بھی فائنڈنگ سامنے آتی ہے جس کی بیسکلی بیسکلی عمران خان صاحب کو بھی تسلی نہیں ہے ہمیں بھی تسلی نہیں ہے جو باقی جو دیگر پولس اہلکار ہیں یا جو باقی جو اس پورے نظام کے اندر جو لوگ انوالف ہیں سمجھنے والے اس کو انڈیسٹینڈ کرنے والے وہ اس کے اوپر بہت سے سارے سوالات اٹھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جو خاص قسم کا بنچ جو خاص قسم کے کیسز اور خاص قسم کے ڈوگا صاحب کے حوالے سے جو ایک بڑی ڈیویلپمنٹ آئی ہے تو یہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے اچھا یہ تو ڈیویلپمنٹ ہوئی اس سے پہلے بھی کچھ ہوا اس سے پہلے ہی ہوا کہ بھئی رات کو پاکستان تحریک انصاف کے اوفیشل پیج سے میں اوفیشل پیج کی بات کر رہی ہوں یہ آپ نے بہت بہت غور سے سننی ہے انہوں نے لائٹر نوٹش نہیں تسیل ہے نا یہ جو آپ لوگ جنگا لالا موڈ میں آ جاتے ہیں نا یہ ایسے ویڈیوز اور ویلوگ سنتے ہوئے نہیں 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 جنگا لالا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ بہت فن میں ہوں بہت جوئے میں ہوں اور یہ جنگا لالا زمان پاک میں روز ہوتا ہے لیکن کل رات تو مطلب کوئی نیکس لیول کا جنگا لالا ہو گیا وہ کیسے ہوا جنگا لالا اور وہ میں کیوں کہہ رہی ہوں کہ ایک سیلیبریٹری موڈ تھا ایک خوشی کا موڈ تھا وہ اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے افیشل پیج سے یہ ٹویٹ ہوتا ہے امران خان is our red line if you arrest him for a protest that he wasn't even present at how do you think people of Pakistan will react hashtag امران خان ہماری red line hashtag زمان پاک پونچو 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 زمان پاک پونچو اچھا یہ افیشل پیج سے کیا گیا اس کے علاوہ ایک اور چیز افیشل پیج سے کی گئی وہ تھی جی reach زمان پاک to protect پاکستان's leader from the fascism of this regime hashtag زمان پاک پونچو reach زمان پاک now یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد جو ہے وہ بالکل کلیر ہے وہ اس لیے کلیر ہے کیونکہ جب of course لہور ہائی کورٹ نے پیر تک معاملے کو التوا کیا اور پیر کو جانا ہے اور امران خان صاحب کی زمانت جو ہے ایک کیس میں تو خارج ہوئی بھی ہے بینکنگ کورٹ کے حوالے سے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف لیا cutting the long story short issue یہ ہے کہ امران خان صاحب کو یہ جو حکومت ہے نا یہ بھی ان کے چیزیں لے رہی تھی ٹھیک ہے اب جی ان کو کئی سے پتا چل گیا زمان پاک میں کہ جی امران خان صاحب کو ریسٹ کرنے آرہو ہو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے مراد سعید نے تو آرڈیو پر صاحب دے دیا قاسم صوری صاحب کو میں دیکھ رہی تھی کہ جی ان کی ٹائم لائن کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے جس کے انہوں نے وہ گاڑی چل رہا بتا رہے ہیں کہ جی اتنا رش کبھی کسی کے لیے ہوا ہے بلکہ انفیکٹ جو آفتاب اقبال صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی جو کہ ایک ہماری برادری سے ہی ہے اس حوالے سے میں کہہ رہی ہمارے برادری سے ہیں تو ان کا بھی زائی سے بات ہے ایک پیغام آیا کہ جی وہ ٹوٹر کے اوپر ہی چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہی چل رہا ہے لیکن ان سب سے کہیں زیادہ ان سب سے کہیں زیادہ اوفیشلی یہ پارٹی کا اوفیشل پیج لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ آ کے امران خان صاحب کو بچاؤ اس امران خان صاحب کو بچاؤ چونکہ بدھ والے دن جیل بھرو تحریک کا کہہ رہی ہیں آغاز کر رہے ہیں تو پھر کس لیے بچانا ہے مطلب ایک ہلکا سا کسی نے شوشہ چھیڑا یہ حکومت مینہ شرارتے کرنے سے باز نہیں آتی اصل میں کیا مدہ کیا ہے مدہ یہ ہے کہ جو فوج ہے اور جو رانہ سناؤلہ صاحب ہے وہ سیم پیج پر ہیں کیونکہ فوج اور رانہ سناؤلہ صاحب کہیں نہ کہیں ان کے دل میں خواہش ہے کہ خان لو ایک دفعہ مزاتے چکھانا ہے ٹھیک ہے لیکن نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کیونکہ یہ دونوں پولٹیکل فگرز ہیں یہ دونوں پولٹیکل لوگ ہیں ان کی پولٹیکل سوچ ہے یہ کہیں نہ کہیں اس امید کے آگے کہیں نہ کہیں ایک روڑا اٹھ قائم ہے کیونکہ ان کو گرفتاری سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ڈسکولیفیکیشن کا انتظار ہے سو کہیں نہ کہیں نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اس لیے اقین نہیں ہے تو میرے خیال سے عمران خان صاحب کو تو نفل شکرانے کے پڑھنے چاہیے کہ عمران خان صاحب کو تو ان کے اپوننٹس اس طرح کے ملے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو کیونکہ گرفتار ہونے کی صورت میں عمران خان صاحب کو بیل کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے گی ٹھیک ہے سونو اور لیٹر اور پھر وہ باہر آ کر کے وہ جو ایک داغ لگا ہے نا ان پہ کہ یہ آدمی چھپکلیوں سے ڈرتا ہے یہ جیل سے ڈرتا ہے اچھی طرح ان کی توازوں کریں گے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ جو خاجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے جو کل رات کو زمان پاک کے باگ جھنگا لالا ہوا سب کی ٹلیاں کھڑکی ہوئی تھی کہ او گاڈ اور سب نے میوزک لگا کے کھانے بانے کا انتظام کیا وہ کھابے لگایا تھا اور ہر کوئی چلو چلو جی عمران خان کو بچانا ہے ہم عمران خان صاحب کی حفاظت کریں گے کیونکہ پاکستان کے اندر تو یہی ہوتا ہے مطلب ہیروزم تو اسی میں نظر آتا ہے اور جو ہیرو تھے میں اندر سوئی رہے ہوں گے عمران خان صاحب سکون کی انہوں نے اپنی نیند پوری کی بیوٹی نپ جو انہوں نے لینا تھا وہ انہوں نے پورا کیا یا تو مزہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب باہر ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو پتا چلتا باہر آ کر کے اپنے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں جو کہ ان کی حفاظت کے لیے ایک شیلڈ ہیں جن میں خواتین ہیں جن میں بچے ہیں بچے ہی ہوئے نا عمران خان صاحب تو اپنا دیفنس ان کا جو دیفنس ہے یعنی لیگل ڈیفنس ان کا عدالت میں ہی ہوتا ہے ہار معاملے کے اوپر کہ جی ہی سیونٹی پلاس گولی لگی ہے بزرگ ہیں تو بچے ہی ہوئے نا مطلب ان کے سامنے اگر پچیس یا تیس سال کبھی اگر کوئی نوجوان یا خواتین یا بندے یا لڑکے وہاں پر موجود ہوتے جن کی عمر پچیس سے تیس سال کے بیچ میں اب چلے پینتیس بھی لگا لے تھرٹی فائیو یورز تک کے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر بھی ان کی عمر کے آدنے ہیں تو بچے ہی ہوئے نا بچے ہی ہوئے تو بھئی وہ بچوں کو اور خواتین کو اپنی شیلڈ بنائے کھڑے ہیں تو اس کے اوپر تو آپ کو پتا ہے خاجہ آسف سے بہتر جگت کون مار سکتا ہے اور وہ بھی ایک پولٹیکل انداز میں ایک ایسی جگت مارتے ہیں بھئی انہوں نے بھئی ٹویٹ کیا ہے کہ خود چوہ گھر میں چھپ گیا ہے مطلب میں تو بس اس سے آگے نہیں پڑ سکتی تو اسے آپ پہ ویکھ لو کی کیا ہے مطلب میں ہس ہس کہ میں لوٹ پورٹ ہو رہی تھی کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ معاملہ ہر طرف سے گرم ہے ایک تو سپریم کورٹ کی طرف سب کی نگاہیں ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے جو کل یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ ہوا ایک دو تین اس کے بعد آپ سیریز آف ایونٹس دیکھیں آپ اس کو سمجھیں اس کے بعد سی سی پیو پنجاب میں لہور میں لاجلے کا لادلہ بھی لادلہ ہوتا ہے رائٹ اس کے پر اب بھی تک یعنی چوبز گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں اب بھی تک کوئی ریاکشن نہیں آیا کوئی سو موٹو نہیں ہوا عمران خان صاحب نے تو اس پورے معاملے کا الزام ہر طرح کے معاملے کا الزام وہ حکومت پر لگا رہی ہے کہ حکومت مجھے ریسٹ کرنا چاہتی ہے حکومت جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کی اپنی پفارمنس اتنی خراب ہے تو حکومت کا یہ پلان ہے بقول عمران خان صاحب کے کہ جی عمران خان کے پیچھے پڑ جاؤ تو اٹینشن ڈائیوٹ ہو جائے گی تو حکومت نے تو خود اس معاملے میں مطالبہ کر دیا بھئی کورٹ سے کہ بھئی اس کے اوپر تحقیقات کرائیں حکومت نے اس حد تک یہ کہہ دیا کہ بھئی یہاں تو آپ تحقیقات کر آکے یہ پتہ کرائیں کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے اگر ٹھیک ہے تو بھئی کاروائی ہو اور اگر غلط ہے تو جس نے یہ جھوٹ پلایا اس کے خلاف بھی کاروائی ہو تو ایسے میں سب کی نظر سپریم کورٹ کی طرف ہیں سب کی نظریں کورٹ کی طرف ہے لیکن اب بھی تک 24 گھنٹے سے زائد ہو گیا 24 گھنٹے ہو گیا جس ٹائم کے اوپر میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں بائی دا ٹائم یہ میرے یوٹیوب کے پیج پر جائے گی یا اپلوڈ ہوگی 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہوں گے لیکن ہم سناٹا pin drop silence کسی قسم کیا کوئی ہلجول عدلیا کی طرف سے جوڈیشری کی طرف سے نہیں آرہا ہے لیکن ہاں ایک چیز اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور پھر میں چیز بھول جاؤ آبید زبیری صاحب جو کہ سادر ہیں سپریپ کورٹ بار اسوسییشن کے ان کا ایک ریاکشن آیا ہے انہوں نے جیو تیلیویزن سے گفتگو کرتے ہوئے کہ بھئی اوف کورس یہ جو ان کی آوڈیو آئی ہے یہ فوجڈ آوڈیو ہے یہ ڈاکٹرڈ آوڈیو ہے اور ان کا یہ مطلب نہیں تھا وہ تو کسی اور کیس کے بارے میں بات کر رہے تھا اور ویسے بھی ڈوگر صاحب کا جو کیس ہے وہ تو آگے سپریم کورٹ چلا گیا ہے خیرہ وہ جتنی بھی باتیں کریں لیکن پرسپشن اس چیز کا یہی جا رہا ہے کہ بھئی پہلے باتچیت کی گئے اس کے بعد پھر زائیسی بات ہے عدلیہ آف کورس اس کی طرف بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں عدلیہ کی بائسنس کو لے کر کے یا عدلیہ کی نیوٹرالیٹی کو لے کر کے پورٹیکل پارٹیز بھی سوال اٹھا رہی ہیں مریم نواز صاحب آپ ڈائریکٹلی سوال اٹھا رہی ہیں اس کے لابے آہستہ آہستہ یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کی بات سپورٹ ہے تو کہیں نہ کہیں عدلیہ کی جو رپیٹیشن ہے جو 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 کیا کرتی ہے اب زرہ آجائیں جی بابس ہم اسی چیز کے اوپر کہ عمران خان صاحب کی جو جیل بھرو تحریک ہے یہ کیا کامیاب ہوگی اس کا بڑا سوال ہے نو بگ نو capital letters میں آپ نہ سمجھے اس کو نو یہ لکھ کر کے رکھ لیں اپنے پاس یہ ویڈیو بھی آپ سنبھال کے رکھ لیں کیونکہ عمران خان صاحب کئی وفاق بھی چلا گیا عمران خان صاحب سے اس کو دفن کر دیا جتنا چاہے مرضی ایکٹنگ کرتے ہیں جتنی چاہے مرضی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ میں بڑا انٹی اسٹیبلشمنٹ جب جنرل باجوا آرمی چیف تب تو ان کے موہ میں دہی جما ہوا تھا تب تو باجوا کا بے بھی نہیں نکلتا ہے باجوا کا بی بھی نہیں نکلتا تھا ان کے موہ سے چیف کہہ کر ان کو مخاطب کیا کرتے تھے جائیں جا کے پوچھ لیں کسی سے بھی پوچھ لیں چیف کہہ کر کے مخاطب کرتے تھے تب تو باجوا کا نام بھی ان کی زبان پر نہیں آتا تھا اور پھر جب ریٹائرمنٹ کے قریب تھے باجوا صاحب تو تم میر جا فر میر صادق ہو گئے اور جب پکے پکے ریٹائر ہو گئے پھر نکلنا شروع باجوا نے ایک کیتا باجوا نے ایک کیتا وہ آج یہ آدمی سر پٹک پٹک کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہی ہماری آڈیو ریکارڈم ہوتی ہے آج بے نظیر کی اگزامپلز دینا ہے کہ بے نظیر کی ٹائم کے اوپر سپریم کورت کی طرف سے فیصلہ آیا تھا او مامےوں کہ آپ گجنی ہیں آپ کی آداش بیش میں چلی جاتی ہے تب آپ کو ساری چیزیں یاد نہیں تھی جب آپ وزارت عظمہ میں تھے تب کوئی اور عمران خان تھا جو کہ وزیراعظم تھا آپ کا کوئی کلون ہے کوئی آپ کو ڈپلی کےٹ ہے کوئی پچر نہیں چل رہی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ جیل بھرو تحریک ایک ڈیزاسٹر ہوگا فلاپ تحریک ہوگی ہے اور ایک آپ کو میں بتاؤں سیکڑو مطلب سیکڑو کیا سو بندہ بھی جو ہے نا عمران خان کی خاطر جیل نہیں جائے گا میں آپ کو اس کی ریزن بتاتی ہوں جیل بھرو تحریک کا جو اصل مقصد تھا اور اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ریاست کو کسی نہ کسی طرح مشکل میں ڈالیں ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح سے آپ جیلیں بھرنے اس تعداد میں لوگ جیل میں جائیں ٹھیک ہے کہ ان کے پاس جگہ نہ رہے اور افکاس ریاست کو اپنے امور انجان دینے میں پرابلم نظر آئے ماضی میں جب جب جیل بھرو تحریک ہوئی ہے یہ بیفور انڈپینڈنس ہوا کرتی تھی ارجنلی جو جیل بھرو تحریک کا جو آئیڈیا ہے جو ماسٹر مائنڈ جو کوپی رائٹ ہے اس کا وہ گاندھی جی کے پاس ہے اور آپ مانیں یا نہ مانیں عمران خان صاحب گاندھی جی کے بہت بڑے فین ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب نے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کے دوران گاندھی صاحب کی جو سیول ڈیسو بیڈینس موفمنٹ کی تحریک تھی اس کو چوری کیا اس کو کوپی پیسٹ کیا وہ بھی اتنی بھنڈی کوپی کی ککھ نہیں ہوا اپنا بل تو انہوں نے ادا کر دیا تھا لوگوں کو کہہ جی بل نہ ادا کرو اپنا انہوں نے گیس کا بل ادا کر دیا تھا کیونکہ تب وہ نقاح میں تھے ریحام خان صاحبہ کے ساتھ اور نئی نئی شادی انہوں نے ڈیکلیئر کی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی میری بی بی نئی نئی میری گھر میں دلھن آئی ہے تو بھئی بہت دکت ہو جائے گی تو اس لئے میں نے تو اپنے گیس کا بل بھڑوا دیا حالانکہ وہ انہوں نے اپنے پیسے سے نہیں بھروایا تھا میں خل سے شاہ جھانگیر خان ترین صاحب نے پیسے دیوں گے میں شور نہیں ہوں لیکن کسی اور نے دیا تھے انہوں نے خود نہیں بل جمع کر آیا تھا خیر جی تو وہ بھی ایک بھونڈی قسم کی کوپی تھی اب انہوں نے ایک بھونڈی کوپی کی ہے کس کی جیل بھرو تحریک کی پاکستان کے اندر جیل بھرو تحریک کے اندر جو پہلی گرفتاری دی تھی وہ دی تھی جی the great honorable نسرت بھٹو صاحبہ نے اور نسرت بھٹو صاحبہ نے اس کی جو ہے وہ فرسٹ گرفتاری دی تھی جب پاکستان کے اندر جیل بھرو تحریک انام سوئے and that was against زیاو الحق اس کی رجیم کے خلاف لیکن تب بھی یہ جیل بھرو تحریک کامیاب نہیں ہوئی تھی جو گاندی جی نے جیل بھرو تحریک کی تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی لیکن ان دونوں تحریکوں کا ڈیفرنس اس تحریک سے کیا فرق ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے ایسے اپنی پیسٹ نہیں کر لیتے آپ لوگوں کو میں اس لیے بتا رہی کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف اور صرف جو یوتھیاں ہیں وہ یہ چانل نہیں دیکھ رہے مجھے پکا یقین ہے کہ بہت سے سنسبل لوگ جو ہیں یہ میرے ڈیجیٹل پلاٹ فارم کو فالو کر رہے ہیں اور جو میں بات کر رہی ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں اس سے اتفاق کریں گے کیونکہ جتنا میں نے پڑھا ہے کتابوں میں اور جتنا میں نے سرچ کیا ہے اس حوالے سے میں یہ سمجھی ہوں میری ناکس رائے یہ ہے کہ جیل بھرو تحریکوں سیبل ڈیسو بیڈینس موومنٹ کی تحریکوں یہ ایسی تحریک ہوتی ہیں جو کہ ازادی کے لیے لڑی جاتی ہے ایک ایسی ازادی کے لیے جب کوئی قابض ہو جیسے کہ زیاالحق قابض تھا پاکستان کے اندر جیسے کہ انگریز اس حصے کے اوپر انڈو پاک کے اوپر قابض تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جی یہ جو قائد آزم حمد علی جناہ ہیں جواہر لال نہرو ہیں یہ جو گہندی صاحب ہیں یہ کسی طرح ان سب کے سامنے سرنڈر کرے اور اپنی آزادی کی آواز نہ اٹھائیں اس لئے انہوں نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا اور تب بہت لوگ تھاؤزنڈز میں مجھے اگزاکلی فگر نہیں پتا لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اریسٹ دیا اس سے فرق انگریزوں کو کچھ نہیں پڑا انگریز ملک چھوڑ کے بھی نہیں چلے گئے تھے انگریز جو ہے اس سب کانٹیننس سے کہیں باہر نہیں چلے گئے تھے جس طرح جب نسرت بھٹو صاحبہ اریسٹ ہوئے ان کے ساتھ بہت سے اور لوگ بھی اریسٹ ہوئے لیکن تب بھی زیاو الحق صاحب کا ہی نہیں گئے تھے لیکن اس سے یہ ہوا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک جوش ولولا جذبہ پیدا ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ بھئی ہمیں جو ہے اپنے لیڈرز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے لیکن یہ دونوں اگزامپلز دینے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے سیول ڈیسو بیڈنس موومنٹ کا آغاز کیا تھا تو تب بھی عمران خان صاحب نے اپنا بل ادا کر دیا تھا لوگوں کو جی ایسٹی اور ان کے بل ادا کرنے سے رکا تھا تو لوگوں کو دکت آئی تھی جتنے بھی لوگوں نے ان کی بات بانی ہوگی اب بھی جیل بھرو تحریک کا کہہ رہے ہیں تو عمران خان صاحب خود پہل نہیں کریں گے نمبر وان نمبر ٹو کہ وہ اگر جیل بھرو تحریک کا اگر لوگ ان کے پیچھے آ بھی جاتے ہیں تو وہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جیل بھرو تحریک ایسے نہیں ہوگی کہ جی عمران خان صاحب یا فور ڈیٹ میٹر کوئی بھی آپ اگر کوئی فالوور ہے عمران خان صاحب کے اور آپ جیل میں جانا چاہتے ہیں جس بکوز عمران خان صاحب نے آپ کو کہا ہے تو آپ جیل کے باہر جا کے کہیں پولیس والے کو کہ اچھا ٹھیک ہے جی مجھے ارسٹ کرو مجھے جیل میں جانا ہے تو ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو کرائم کرنا پڑے گا اس کے لیے کوئی نہ کوئی جرم کرنا پڑے گا کوئی چوری کرنے پڑے گی کوئی ڈکیٹی کرنے پڑے گا اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو کسی پاسنن یونیفارم کو تھپڑا مارنے پڑے گے سگنل توڑنے کے اوپر تو آپ کو جیل نہیں بھیجیں گے آپ کو کرائم کرنا پڑے گا سو بیسکلی جیل بھرو تحریک سے پہلے آئے گا کہ آؤ تمام تر نوجوانوں کو کرمینل بنائے یہ وہ شخص ہے یہ اس شخص کا ویجن ہے عمران خان صاحب کا جس کے لیے جتنی بھی سپورٹ ہے لوگوں کی وہ اس لیے کر رہی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے یہ کیسے شخص پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتا ہے جو پاکستان کی قوم کو جو پاکستان کے یوتھ کو کرمینلز بنانے کے اوپر اکسا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دو چیزیں اور بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہیں وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر صدر آرف علی صاحب کے اوپر اور آلریڈی پی ٹی وی کا حملہ کیس ہو وزیراعظم سے انہوں نے حلف نہیں لیا صدرے پاکستان نے آئین شکنی کی عمران خان صاحب خود آئین شکنی کے مرتقب رہے ہیں پانچ چیز آلریڈی ان کے اوپر چل رہے ہیں اگر آپ نے ٹیسٹ کیس کرنا ہے جیل بھرنے سے پہلے تو ٹیسٹ کیس یہ تمام کیسز ہیں کہ ان کیسز کے اندر صدرے پاکستان کا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا اتنا ہی حصہ ہے اور عمران خان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن ہیں اور واحدے کے کلوتے ایسے لیڈر ہیں جن کے پیچھا تھے باقی تو ان کی پارٹی کس کو کون ان کی پارٹی میں کسی اور کو دیکھتا ہے صرف بس عمران خان ہی ہے عمران خان کو اگر آپ نکال دے تو پارٹی ختم دیر is nobody in the party ان کی سینئر لیڈرشپ اس لیبل کی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو آگے لیکر کے جا سکے تو آپ ان کی اپروچ عدلیہ اور انصاف کے حوالے سے دیکھ لیجئے اور پھر اس سے آپ فائدہ اٹھائیے اور یہ فیصلہ کیجئے کہ جی کیا عمران خان صاحب اس قابل ہیں کہ ان پر اعتماد کر کے لوگ اور مائیں اپنی اولادوں کو جیل بھرنے کا کہیں اور اندر کی میں آپ کو خبر بتا دیتے ہوں اصل خبر اور اس کے بعد ٹیٹے فش آپ سے اگلی وڈیو میں ملاقات کریں گے اندر کی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس سو بندے بھی ایسے نہیں ہیں جو کہ not even hundred people جو کہ عمران خان کے لیے جیل بھرو تحریک کے اندر شامل ہوں گے اور جیل جائیں گے وہ کیا کہتے ہیں ہیشٹیگ ہے نا زمان پاک پانچو چلاوا تھا ان کی کل پھرتیاں دیکھنی تھی اور وہ ہیشٹیگ ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی ورچول گرفتاری دینے کے موڈ میں ہے کہ ہیشٹیگ ٹوٹر پہ دے دیں ہیشٹیگ ایک جیل کے سامنے کسی بند کمرے کے اندر انہوں نے اپنے تصویر بنائی اور بھیج دی اور ویسے خیر عمران خان صاحب نے تو ایک کسی پوڈکاسٹ کے اندر گفتو بھوئی بھی کی ہے اور وہ یہی بتا رہے ہیں کہ دو ڈھائی مہینے سے میں اندر ہی انہی دو کمروں کے اندر بیٹھا ہوں زمان پاک کے دو کمروں کے اندر بیٹھا ہوں اور انہی دو کمروں کے اندر مجھے ذرا تھوڑے دکت ہوتی ہے کیونکہ میں تو باہر پھرنے ٹوٹنے والا بندہ ہوں کئی پوڈکاسٹ پہ روز کئی نہ کئی لگے رہتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب تو خود اتنے ڈرے میں ہیں کہ دو کمروں زمان پاک کے دو کمروں سے باہر ہی نہیں نکلتے حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کھلے ڈلے پھر ٹوٹ سکتا ہوں تو اگر مزید دو تین ہفتے کے بعد ان کی ٹانگ بہتر ہوگی تو وہ بدھو کو کیسے آنانس کر رہے ہیں کیسے کہہ دیا آپ نے کہ جی بدھو کو جیل بھرو تحریک کا آغاز کروں گا یعنی اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب نہیں جائیں گے جیل میں بھی جائیں گے تو ان کے ساتھ ڈاکٹرز کی ٹیم ہوگی اور پھر وہ ڈاکٹر فیسر کے علاوہ تو کسی سے علاج بھی نہیں کراتے اس کے علاوہ تو کسی کو اپنا سیکرٹ بھی نہیں دیتے اور پھر پیر کے بعد بنگل بھی ہے تو اس بیچ میں بہت کچھ ہو جائے گا لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلے دبینر سلنگ شو میں ملاقات کرتے ہیں